ادھر غازہ میں لڑ رہی اسرائیل کی فوج کو ہماس نے اب تک کی سب سے بڑی چوٹ دے دن اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہماس کے لڑاکوں نے ایک جھٹکے میں اسرائیل کے 21 سینکوں کو مار گرائے اور خود اسرائیل نے بھی اس حملے کی پشتی کی اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے بتایا کہ ہماس کے لڑاکوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیل کے وہ سینک غازہ میں ایک امارت کو اڑانے کیلئے اس میں بم لگا رہے تھے دعویٰ کیا گیا کہ اسی دوران وہاں ہماس کے لڑاکوں نے روکیٹ لانچر کی مدد سے زوردار دھماکہ کر دی جس کی وجہ سے وہ امارت اسرائیلی سینکوں کی اوپر ہی گر گئے اور امارت کے نیچے دبنے سے 21 سینکوں کی موت ہو گئی اسرائیل کی میڈیا کے مطابق غازہ پر ہوئے حملے کے بعد اسرائیل کی فوج کو ایک دن میں یہ سب سے بڑا نقصان ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہماس کے حملوں میں جان گوانے والے اسرائیلی سینکوں کا آنکڑا ساڑھے پانچ سو کو پار کر گیا لیکن اس جھٹکے کے بعد بھی اسرائیل کے تیور دھیلے نہیں پڑے 21 سینکوں کے موت بعد تو اسرائیل کے پتھان منتری بینیمن نتنیاہو بری طرح بڑھت دے انہوں نے غازہ میں ہماس کے خلاف جاری حملوں کو اور تیز کرنے کا آدیش دے دیا اور اس کے بعد تو اسرائیل کے فوج نے غازہ کے کئی علاقوں پر ایک ساتھ قہر ڈھا دیا بہنکر دھماکوں نے لوگوں کو خوف سے بھڑ دیا غازہ کے خانیوں نے اس علاقے سے آئی تصویروں میں دکھا کہ ائر سٹرائک کے بعد لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق وہاں کی سینہ نے اتری غازہ کے جوالیا سے لے کر دکھشنی غازہ کے خان یونس علاقے تک زوردار حملے کی اسرائیل نے ان حملوں میں ہماس کے درجنوں ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا لیکن غازہ کے سواست منترالے نے ایک بار پھر اسرائیل پر عام لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا آروپ لگایا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملوں کے دوران ایک دن میں 170 سے زیادہ بے پسور لوگوں کی موت ہو گئی موسیقی